بلالی بھی و شب بھی و محیم بلالی بھی و شب بھی و محیم بلالی بھی و شب بھی و بزرگو اللہ کی مرضی مدد کرنے کی ہوتی ہے وہ بندوں کو آہوزاری کی طرف روح کر دیا جاتا ہے پھر جب وہ اللہ کا شامل آہوزاری کرتے ہیں تو پھر مولد متوجہ ہوتی ہے استستغیشو لربکم فسجاب لکم کہ جب تم نے اللہ سے فریاد کی آہوزاری کی تو پھر ہم نے یہ قبولیت دے دی یہ قائدہ ہے یہ بندوں کی طرف سے اللہ کے سامنے عجیزی آہوزاری تو پھر اس سے قبولیت کے دروازیں کھلتے ہیں ایک راستہ یہ ہے اور ایک راستہ تو وہ یہ ہے کہ اپنی محنت بھی اللہ تعالی کو دکھاویں اخلاص والی محنت اور امت کے ساتھ ہمدردی یہ انبیاء کرام کا ایک سامان ہے کہ وہ امت کے ساتھ ہمدردی چاہے وہ امت نافرمانی کرے کچھ بھی کرے لیکن امت کے ساتھ ہمدردی تو امت کے ساتھ ہمدردی اور اس کے ساتھ پھر اپنی محنت اور اپنی دعا یہ چیزیں ہمارا سامان ہیں اللہ کی طرف سے تعید لینے کے لئے اس لئے جس طرح محنت کرتے ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی اپنی انفراجی زندگی میں اپنے اندر انعبت پیدا کریں انعبت کہتے ہیں اللہ کی طرف دل کا رجوع تو انیبو الہ ربکم اپنے رب کی طرف انعبت کرو یعنی دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جارہے ہیں جب انعبت ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ہوگی وَيَهْدِيَ الْيَهِ مَنْ يُنِيب کہ جو اللہ کی طرف انعبت کرے گا دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ کی طرف سے ہدایت کا خیزان جاری ہوگا یہ اللہ کی سنتیں ہیں جو بتلائی گئی ہیں ہم کو اس لئے اپنے دلوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے اپنی ذاتی زندگی کو اللہ کی لئے دین کے کاموں کے لئے خوب پابند کرنا ہے یہ اتمنان لے کے نہیں بیٹھنا ہے کہ ہم تو ہیں ہم تو ہیں یہ بھی ایک مشیبت ہے کہ ہم تو ہیں اس مقام میں ہم نے اور کیا کرنا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعریف کروایا ہے وہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہئے اپنا تعریف کروایا ہے کیا تعریف کروایا ہے فرمایا انی لأخشاکم وعتقاکم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے درنے والا ہوں یہ تعریف کر آیا ہے یہ نہیں کہا میں نبی ہوں سید المرسلین ہوں یہ نہیں کہا وہ تو ہے اللہ کے طرح سے ایک مرتبہ آپ کو دیا گیا ہے اس مرتبے پر پہنچ کر یہ تعریف کر آیا ہے کہ سب سے مہنشا نبی ہے وہ ساری بشریت کا سردار ہے اور خدا کے بعد سب سے زیادہ بزرگ یہ ہے بعدد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد کسی کی بزرگی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو وہ اپنا تعریف یہ کرا رہے ہیں یہ نہیں کہیں ہیشہ نہیں ہے بلکہ انی لاخشاکم باتقاکم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے درنے والا ہوں یہ ہماری مایہ ہے وَإِنِّي لَاخشاکم باتقاکم وَمَنِي تُمَّي سب سے زیادہ اس کی ناراجگی سے بچنے والا ہوں یہ تعریف کر آیا ہے اِنِّي لَاخشاکم باتقاکم یعنی تمام آنے والی امت کو یہ پیغام دیا ہے موجودہ تو تھے موجودہ تو چھونے رہے تھے تاکہ ہم تک پاٹ پہنچ گئی یہ نبی نے اپنا تعریف کی سندہ سے کرایا ہے یہ نہیں کہ ہم تو ہی ہیں یعنی اسہ نہیں ہے اللہ بہت بڑا ہے اور بہت بے نیاز ہے کس کو کسی کی پرونی ہے کس کو کسی کی پرونی ہے وہ اپنے ذات کے ساتھ یکتا ہے جہاں اس لئے ڈرتے ہیں نبی جو اللہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈرتے ہیں اس لئے کہا اِنِّي لَاخشاکم باتقاکم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تم میں سب زیادہ اللہ کی ناراجگی سے بچنے والا ہوں یہ ہے تعریف وہ یہ تعریف اس لئے کیا گیا ہے تاکہ امت آپ کی پیروی کرے کہ اللہ سے دریں اللہ کے ناکھرمائی سے بچیں جو حقوق اللہ کی طرف سے آئید ہوتے ہیں وہ عدا کیے جائیں جو کمی کا سعجی جائیں اس کی معافی اور اپنی آخرت کی فکر میں رہیں صحابہ اکرام نے اپنا تعریف میں کروا ہے کہ ہم کو سب سے زیادہ فکر ہمیں اپنے آخرت کی ہے وہ یہ تعریف کرا دیں کہ ہمارے ہمام ہمارے عزائم ہمارے ارادے آخرت بنانے کے یہ ترتیبیں نبی ایک طرف سے اپنے تعریف کرا دیں وہ جو جنرل صحبت پائی ہے وہ ایک طرح سے تعریف کرا دیں یہ سب رہبری کے لئے ہے ہماری اور آنے والی امت کے لئے کہ نبی نے تو یہ کہا اور صحابہ نے جو آپ کے ساتھ رہے انہوں نے یہ کہا کہ ہماری زبزہ فکر کہ وہ اپنے آخرت بنانے کی ہے اور یہی بات ہے کہ جتنا روح آخر طرف ہوگا اتنی اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اور اتنی اللہ کی طرف سے آسانیاں بھی آئے گی کیونکہ اللہ خود آخرت پسند کرتے ہیں اللہ خود آخرت کو پسند کرتے ہیں توریدونت آغرد الدنیا واللہ و جوریدون آخرہ کہ تم دنیا کا سامان پسند کرتے ہو اللہ غرط پسند کرتے ہیں اللہ نے آخرت کو پسند کیا ہے اللہ نے آخرت کو بقا دیا ہے اللہ نے آخرت کو بقا دیا ہے آخرت باقی رہنے والی چیز ہے اور آخرت بطور بدلہ کی ملے گی آخرت کی یہ دوش شفتیں ممتاز ہیں ایک اس کا بقا ایک اس کا جزا کہ آخرت بطور جزا کے ہوگی اور بطور بقا کے ہوگی جو بدلہ ملے گا وہ باقی رہے گا وہ فلانی ہوگا یہ دو ہے آخرت کے بارے میں مخصرین یہی کہتے ہیں کہ آخرت کی یہ دو ہے ایک تو بطور بدلے کے ملے گی جنہ کام کیا ہوگا نعمہ عجر العاملین عمل کرنے بانوں کا عجر تو بہت ہی اچھا ہوگا یوں مغفرت بھی ہو جائے گی اللہ مغفرت کرے گے اس سے انکار نہیں ہے لیکن عمل کرنے بانوں کو جو دیا جائے گا وہ تو بہت کچھ ہوگا بہت ہی اچھا ہوگا یہ درقیب دی ہے اس لئے میری دوستو مولانا علیہ السلام فرماتے تھے کہ دین میں ٹھہرا ہو نہیں ہے دین میں ٹھہرا ہو نہیں ہے ہاتھ میں اپنی دینداری میں یا تغفی کرے گا یا نیشے اترے گا وہ میں ٹھہرا ہو نہیں ہے یا تغفی کرے گا رود برود اپنی استقامت کی وجہ سے اپنی پابندی کی وجہ سے اپنے اخلاص کی وجہ سے ترقی کرے گا یا پھر نیچے جائے گا ایک حال پر نہیں رہے گا اللہ کی بے نیازی ہے کہ جو بڑے گا وہ اس کو بڑھیں گے جو ہدایت پر رہیں گے ان کے ہدایت میں اضافہ کریں گے اور ہدایت کے اضافے کے لیے ان کے اندر تقوی پیدا کریں گے تو صحابہ کو تقوی ملا تھا اس لئے وہ ہدایت میں آگے آگے رہے وہ ہی باتیں ہمارے لیے بھی ہیں اس لئے خوب سمجھ سمجھ کر کے کام کریں اور درد کر کے ہم کام کریں ہم کو ماحول نہ چلا رہے ہم کو ماحول نہ چلا رہے کہ ماحول ہے اس لئے کر رہے ہیں کوئی دوسری چیز نہ چلا رہے اپنی حیثیت میں چلا رہے ہیں کسی حیثیت کی طلب نہیں ہے اس کام میں صرف آخرت کی طلب والا ہی کامیاب ہوگا کہ بس آخرت کے لئے کرنا ہے کوئی دوسری طلب نہیں حضرت فرماتے پہ کہ اگر کوئی دوسری جرد اندر آئی ہے تو فتنوں کا مو دیکھنا پڑے گا جی ہاں کہ کوئی دوسری جرد اندر آئی ہے تو کہ پھر فتنوں کا مو دیکھنا پڑے گا پھر وہ اللہ کی طرف جو نصرت ہوتی ہے ہدایت ہوتی ہے حالات سازگار ہوتے ہونے ہوں گے کوئی دوسری بات ہوں گیا کہ کوئی دوسری بات تعدہ ہو گئی ہے اس لئے میرے دوستوں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے اپنی نیتوں کو خالص بنانا ہے اللہ سے اخلاص مانگے اللہ مجھ کو میرے اہل کو مخلص بنا دعا مانگی ہے مجھ کو میرے اہل کو مخلص بنا ہر حال میں یہ دعایں مانگی گئی ہے تو اپنے آپ کو مخلص بنانا ہے اور اپنے اخلاص پر بھروسہ نہیں کرنا ہے بتانی اللہ قبول کرے نہیں کرے لیکن لگا رہے نہیں ہے ہمارے حضرت مولانا نیام صاحب یہی اکثر کیا لگے رہو لگے رہو لگے رہو یہ اکثر ہدایت ہوتی تھی کہ لگے رہو اور مولانا یوسیٰ عنہ اللہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لگے رہو اخلاص بھی آتا جائے گا لیکن عمل ہی نہیں کرے گا تو اخلاص نہ آجے گا اخلاص تو عمل میں ہوتا ہے جب عمل ہی نہیں ہے تو اخلاص ہا رہے گا ریا بھی عمل میں آتی ہے عمل نے یہ تو ریا بھی نہیں ہے عمل نے یہ تو اخلاص بھی نہیں ہے تو ریا کہانا اخلاص کہانا یہ تو عمل کرنے پر موقع ہے جی ہاں اس لئے اپنے آپ کو پابند کرنا یہ شب سے بڑی یوں ہے فرضوں کا پابند کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے اللہ کے جو فرائض ہے نماز ہے روزہ ہے زکات ہے حج ہے خالال کھانا ہے یہ فرائض ہیں اس کی پابندی سب سے زیادہ ضروری ہے اس کا احتمام سب سے زیادہ ضروری ہے اس کے مجھر کوئی قرب نہیں ہوگا چاہیے سو چیزے لگا ہوئے ہیں چاہیے لاکھوں پر خرج کریں جب تک فرائض صحیح نہیں ہوں گے اللہ کا قرب صحیح نہیں ہوگا اس لئے فرائض کا احتمام نماز ہو تو نماز مالدار ہے تو زکات اور زکات بھی مالدار بڑھے ہیں وہ مالدار جس کو شریعت مالدار کہے لوگ مالدار کہے وہ نہیں اس لئے اپنی پوری پوری زکات نماز احتمام کے ساتھ نماز احتمام کے ساتھ اس طرح زکات پائی پائی کے ساتھ اس طرح روز احتمام کے ساتھ اس طرح حج یہ تو ارکان ہے اسلام ہے اس کو سیکھ کر ادا کیا جاتا ہے اس کے ملکہ گزارا لیں لیکن مسلمانوں میں یہ پانچے ارکان کے یہاں لیکن مسلمانوں میں یہ پانچے ارکان اس کی فتیلتوں کے ساتھ اندل آجاوے تو یہ اصل ہے اپنے اپنی زندگیوں میں اس کو لانا ہے اور اس کے بارے میں جتنی باتیں نہ مالوں ہو اس کو جاننا ضروری ہے تاکہ وہ صحیح ہو جاوے اور ان سے جو کو بابن کرتے ہوئے پھر اللہ کے دین کی نسرت کرنی ہے استقامت اور نسرت یہ دو چیزیں امت کی ذمہ داری ہے اپنی ذات سے استقامت کریں اور پھر اپنی اپنی استقامت سے نسرت کریں اپنی ذات سے استقامت کریں انتراجی زندگی میں ہر آدمی پر اس کی استقامت ضروری ہے کہ نبی استقامت کے ساتھ رہو اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے یعنی جو امان لائے ہیں وہ بھی استقامت کے ساتھ رہے نبی کو بھی استقامت کا حکم دیا اور امت کو بھی استقامت کیا اس لئے ہمارے ہاں چھوٹ شاک نہیں ہے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے بڑی خوبی ہمارے دین کی ہے کہ عقائد کے بھی پابند ہے عمال کے بھی پابند ہے عادات کے بھی پابند ہے سب تو سب چیزوں کے پابند ہیں ہمارے دین میں سب چیزیں ہیں اس لئے اپنے آپ کو استقامت اور پابندی کے ساتھ رکھنا ہے اور استقامت کی طور پر ہماری فکریں اپنے دین کی مدد کی ہو کہ تمہاری استقامت تمہاری فکریں اپنے دین کو مدد دینے کی ہو کیونکہ دین کو مدد دینائشہ ہے جیسا زمین کو پانی دینا زمین کو پانی ملے گا تو ہر خیر زمین کی وجود میں آئے گی پانی کٹ گیا تو کچھ نہیں ہوگا جائے عزافران کی زمین ہو پانی نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا اس لئے پانی دینا ہے نوسرت پانی دینوں کو کہتے ہیں اصل عربی میں نوسرت کا ترجمہ پانی دینا ہی ہے پھر عام معنی مدد کرنا ہو گیا ہے ورنہ اصل معنی ہے شقایت اللہ کہ نوسرت کے زمین کو پانی دینا پانی سے ساری سیس کی حیات ہے جب دین کو پانی ملے گا تو دین کی تمام شعبوں میں دین جائے گا حابیتوں کی عبادت میں یا تاجروں کی تجارت میں ذمہ دانوں کے ذمہ داریوں میں ماداب کی مادابی میں سب میں دین جائے گا پانی پہنچ گیا تو ہر سب کا ہر شعبہ اس کو دین پر چلنا آسان ہو گیا ہے کہ پانی پڑا پانی کٹ گیا تو زندگوں میں بھی دین نہیں رہنے کا پانی کٹ گیا ہے تو اس لئے یہ نوسرت ہے ہم جو محنت کر رہے ہیں یہ نوسرت کے باپ میں سے یہ نوسرت کے باپ میں سے ہے کہ ہم مدد کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں تاکہ ہر طرح لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا وہ یہ ہوتا ہے محنت ہوتی ہے تو راستے بنتے ہیں راستے بنتے ہیں تو کاروپار بڑھ جاتا ہے تو دور تک کام مال جاتا ہے دیکھتے ہیں آپ کیوں راستے بن گئے ہیں تو ہماری محنت سے راستے بنائیں گے تو راستے بنائیں گے تو لوگوں کو چلنا آسان ہو جائے گا یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت عظیم و شنگ کام ہے اس کے عدمت ہمارے اپنے دلوں میں بھی ہونی چاہیے اور اس کے لئے اپنی ضرورتوں کے لئے جس طرح دعائیں مانگتے ہیں اس کے لئے دعائیں مانگیں کام کرنے بانوں کے لئے دعائیں مانگیں امت کے لئے دعائیں مانگیں پوری امت کے لئے دعائیں مانگیں امت کے بانوں کے لئے امت کے چھوٹوں کے لئے ہر طبقے کے لئے صحابہ ایک دوسرے کے لئے دعا مانگتے تھے حیات و صحابہ میں ایک باہر ہے باقا ہے کہ آپس میں دعا مانگنا آپس میں دعا کرنا تو یہ ہمارا ہتھیار ہے اور حالات کے زمانے میں دعاوں کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہمارا ہتھیار ہی دعا ہے ہمارے کامی دعاوں سے حل ہوں گے یہ کامی دعا بالا ہے کہ اس دعاوں کی وجہ سے لوگوں کی دعاوں میں جان پڑے گی قربانیوں کی وجہ سے لیکن قربانیوں کے شاہ ساتھ اپنے انفرادی زندگی کو بھی آباد رکھتے ہیں عبادت سے ذکر سے تلاوت سے کہ انبیاء اکرام جس طرح دعوت کی محنت کرتے تھے وہ عبادت کی بھی محنت کرتے تھے یہ نہیں کہ ہم تو ہیں تو عبادت ہمارے کم ہو گئی ہے جی ہاں اس پروگراموں کی وجہ سے ورنہ آپ انبیاء کی زندگی دیکھو حضرت شیط نے کہا ہے کہ نوح علیہ السلام سارا سار روضہ رکھتے تھے جتنے نمبر زندگی ہے کہ سارا سار روضہ رکھتے تھے وہ راود علیہ السلام ایک دن کے فاصلے سے روضے رکھتے تھے عیشہ علیہ السلام دو دن کے فاصلے سے روضے رکھتے تھے عبادت شاید علیہ السلام کی نماج بہت تھی قرآن شریف میں ہے اس لئے لوگ ان کو کہ تیری نماج تجھ کو یہ سکھا تھی ہے کیوں کہ وہ بہت نماج پڑتے تھے تو یہ انبیاء کی صفتیں ہم کو بتائیے کیوں کہ ہم کو نبیوں والا کام کرنا ہے نبیوں والا کام کرنے کے لئے نبیوں والے عمال نبیوں والے دھول نبیوں والے نبیوں کی صفتیں بتائیے اگرہیم عیشہ تھے وہ فلان عیشہ تھے وہ فلان عیشہ تھے یہ چیزیں ہمیں ہونی چاہیے ورنہا اپنے دماغوں سے باتے ہوگی اس میں کوئی عجر بھی نہیں کوئی اثر بھی نہیں وہ تو ساری دنیا کے بڑے باتیں کرتے ہیں اپنے دماغ سے جی ہاں کچھ نہیں ہے یہ چیزیں ہم کو دی گئی ہیں قرآن سے حدیث صحابہ کی سیرت سے یہ حمال ہم نے کھونی چاہیے اور اب اسی کے روشنے میں ہم چلیں اور امت کو بھی اسی کے روشنے میں رحبری کریں اور اللہ سے دعا مانگے کریں گے انشاءاللہ نکاح ہوگا ابھی خطوہ پڑھوئے ہیں نکاح کو شادہ بناو یہ حکم ہے کہ اپنے نکاحوں کو شادہ بناو اس زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس میں سادگی ہوتی ہے تو نکاح کی برکت یہی ہے کہ اس میں سادگی آ رہے تو پھر برکت ہوگی ہے نکاح کی برکت یہ ہے کہ نکاح سے محتاجی دور ہو جائے گی نکاح سے غریبی دور ہو جائے گی یہ نکاح کی برکت میں سے ہے لوگ غریبی کے وجہ ہے نکاح نہیں کرتے آنا کہ نکاح سے غریبی دور ہوگی نکاح سے غریبی دور ہوگی حضرت عمرین کہتے تھے کہ نکا کرو گریبی لور ہو جائے گی مالدہ نہیں دیکھ کر نکا نہیں کرنا ہے گریبی کہ گریب ہے تو بھی نکا اللہ نکا کی برکت سے گریبی لور کر دے گا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوقل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يعبه الله فلا مضللا ومن يضلل فلا هاديلا ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لا ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي ما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا نسم الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن يطيعه ويطيع الرسوله ويطبع رضوانه ويجتنب اسخطاه فانما نحن به ولاه قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساها واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال عليه الصلاة والسلام تزوج الودود الولود فاني مكاثر بكم الومم وقال عليه الصلاة والسلام اعظم النكاح بركة ليس الرومون وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام مولوی غزه باقونه او لغونه بادي دولانا كأنانا عشاء بنت محمد رفيت محر دس هزار نقل ہے وقال کون ہے ہاں وقال ہے نتاق کرا دیں بھائی مولوی غزه بادي مولوی یاسین ہم نے عائشہ بنت محمد رفیق عمرانی کو بھائی ود دس هزار رفیق نقل محر کے ود میں عائشہ بنت محمد کو آپ کی نقامیں دیا آپ نے اس کو اپنی نقامیں قبول کیا کیوں سو بولو میں نے اس کو اپنی نقامیں قبول کیا بارک اللہ لک و بارک اللہ علیکو جمعا بیکلوان بخیر حسد اللہ صحاب مجیب الرحمن کو نے آفر اور وڑنے والی دونہنکر کیا نام ہے نازیہ ہے کون وکیل ہے مجیب الرحمن ہے آپ کی بیٹی ہے باپ کو پاس رہنا چاہیے باپ پندر وکیل ہوتا ہے تو کسی ماں محمد ہے کسی کو اختلاف نہیں ہوتا کسی کو اختلاف ہوئی آپ اپنے والی دونہ سبسکر کی so نازیہ عشداللہ صاحب کون ہے بھائی عشداللہ صاحب نازیہ دو ہزار پانچ سو بیالیس اچھا ایک لات دو ہزار پانچ سو بیالیس یہی ہے نا بھائی عشداللہ صاحب نازیہ بنت عزیز الرحمن صاحب کو ہم نے بائی وز ایک لات دو ہزار پانچ سو بیالیس اچھا نقد یہ وقت میں نازیہ کو آپ کی نکامیں دیا آپ نے اس کو اپنی نکامیں قبول کیا کیوں تو پہتے ہیں میں نے اس کو اس کو قبول کیا میں نے اس کو اپنی نکامیں قبول کیا بارک اللہ اللہ بارک اللہ کیا ہو گیا انس انور ان کے وقیل ہے لڑکی کے وقیل ہے فضل فضل احمد آپ آپ کیا نامیں لڑکی کا رقیہ تشنیم اور اس کے وقیل فضل احمد اور بھائی انس انور شاہد لڑکیہ تشنیم حضر رحمان کو ہم نے بھائی وقت یارہ ہزار روپیہ نقد قیبت میں آپ کی نکامیں رقیہ کو دیا آپ نے رقیہ کو اپنی نکامیں قبول کیا بارک اللہ اللہ کو بارک اللہ تیسرا نکام عبدالرمن شادق آخر لڑکی کا نام بریہ بریہ خانم ٹھیک ہے اور مہر فضل انور حسین مہر یارہ ہزار روپیہ نقد ہے بریہ عبدالحمان شادق صاحب ہم نے بریہ خانم کو بریہ بریہ یارہ ہزار روپیہ نقد مہر کے عبد میں بریہ کو آپ کی نکامیں دیا آپ نے اس کو اپنی نکامیں قبول کیا خیرم لکا الحمد اللہ و لکا شکر و لکا الملک بیدکا الخیر بیدکا خیر بیدکا خیر بیدکا کیا لکا خراب بیدکا لا الگ اللہم بارک 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 اپنی طرح پھیل دے حق کو اور ہدایت کو ہر جگہ آسان فرما دے اے اللہ حق اور ہدایت ہر جگہ آسان فرما دے اور خیر سے ہم کو مالا مال فرما ہر شر سے ہر فتنے سے ہر والا سے ہر بباری سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دین کی ہمارے نسلوں کی ہمارے دینی امور کی اس ملک میں خصوصاً اس سارے عالم میں عموماً حفاظت فرما ہمارے دین کی پوری پوری حفاظت ربنا لا تجل مصیبتنا بھی دیننا ربنا لا تجل مصیبتنا بھی دیننا ربنا لا تجل مصیبتنا بھی دیننا ولا تجلیدننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن اللہُمَ رِئیہ انتا المسعان وعليك البلاق ولحول بلا قوة اللہ علی اللہ اللہم یا کریم استجد وشلاللہ تعالیٰ اللہ خیل و خیلی مجموع مغبولہ ہے مصافر مطبع وقت لگے گا اور گوشواری بھی ہوگی اس نے گویاری شئے گا حضرت ممان آپ کو سلام کرنا آپ حضرت جواب جنے اللہ آپ کو جلائے خیلتا کرنا والسلام علیکم ورحمد اللہ جواب اللہ لجلائے خیلی شکریہ